بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر صاحب ایمان کے دل کی آرجو ہوتی ہے کہ زندگی میں کم سے کم ایک بار دو حضر اسود کو ضرور چومیں کیا حقیقت ہے اس کالے پتھر کی کیوں مسلمان اس پتھر کو چومتے ہیں کعبہ میں کیوں لگا ہے یہ پتھر اور تاریخ میں وہ کون سا واقعہ تھا جب حضر اسود کو چورا لیا گیا اور ٹکڑے کر دیے گئے دوستو حضر اسود عربی کے دو لفظوں سے مل کر بنا ہے جس کے معنی ہے کالا پتھر عبداللہ بن عباس رجلہ تعالیٰ انہو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضر اسود کے بارے میں فرمایا کہ یہ پتھر جنت سے آیا ہوا پتھر ہے یہ دودھ سے بھی جیزا سفید تھا مگر بنی آدم کے گناہوں کی وجہ سے کالا سیاہ ہو گیا دوستو حضر اسود آدم علیہ السلام کے اس دنیا میں آنے کے ساتھ ہی جنت سے اس دھرتی پر آیا تھا اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اسے کعبہ کی دیوار میں نصب کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب آپ پینتیس برس کے تھے جہور نبوت سے پہلے ایک بار مکہ میں اتنا تیج سلاب آیا کہ کعبہ کی دیواروں کو بہت نقصان پہنچا مکہ کے قبیلوں نے مل کر کعبہ کی مرمت تو کرا دی مگر جب حضر اسود کو کعبہ کی دیوار میں نصب کرنے کی باری آئی تو سارے قبیلے آپس میں جھگڑ پڑے ہر قبیلے کی یہ خواہش تھی کہ یہ سہادت اسے ہی نصیب ہو فیصلہ یہ ہوا کہ جو بھی سکش سب سے پہلے حرم میں داخل ہوگا اسی کا فیصلہ مانا جائے گا اللہ کے حکم سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگلی صبح سب سے پہلے حرم میں پہنچے سب بول اٹھے دیکھو صادق آ گیا دیکھو امین آ گیا یعنی سچا اور اماندار سکش آ گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر لی اس میں حضر اسود کو رکھا اور کہا کہ ہر قبیلے کا سردار اس چادر کو پکڑ لے تاہم سارے سردار چادر کو پکڑ کر حضر اسود کو کعبہ کے قریب لے گئے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے حضر اسود کو کعبہ کی دیوار میں نصب کر دیا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے سب سے پہلے حضر اسود برچاندی کا کور بنوایا تھا اس کے بعد سے آج تک یہ رواج قائم ہے جنت کا یہ انمول موتی مقدس پتھر ظالموں کے ظلم سے بھی محفوظ نہ رہ سکا کئی بار حادثات کا شکار ہوا تاریخ میں حضر اسود کو سوری بھی کیا گیا اور توڑنے کی کوشش بھی کی گئی تین سو سترہ ہزری یعنی نو سو انتیس عیسوی میں بہرین میں کرماتینز کی حکومت تھی جو کی اسماعیلی شیعہ تھے یہاں کا حکمرہ تھا ابو طاہر سلیمان کرامتی اس نے نو سو انتیس عیسوی میں مکہ پر حملہ کیا اور بیت اللہ کو جبردست نقصان پہنچایا کعبہ کے گلاف کو پھڑا کعبہ کی دیواروں کو نقصان پہنچایا یہاں تک کی تیس ہزار مسلمانوں کی لاشوں سے جم جم کوئیں اور حرم شریف کو بھر دیا پھر اس ظالم نے حضر اسود کو کعبہ کی دیوار سے نکالا اور اپنے ساتھ بہرین لے گیا وہاں لے جا کر اس نے حضر اسود کے کئی ٹکڑے کر دیے یہ وہ سال تھا جب اتحاس میں پہلی بار حضن نہیں ہو پایا تھا اس کے بعد تقریباً بائیس سال تک مسلمان حضر اسود کی خالی جگہ کو چھومتے رہے کئی بادشاہوں نے کوشش کی کہ کسی طرح حضر اسود کو واپس لائے جائیں تین سو انچالیس ہجری یعنی نو سو پچاسی کیون اسوی میں اباسد خلیفہ مقتدر بلہ نے ظالم مردود ابو طاہر کے ساتھ مہائدہ کیا کہ تم تیس ہزار دینار لے لو اور حضر اسود کو ہمیں واپس کر دو ابو طاہر اس پر راضی ہو گیا خلیفہ مقتدر بلہ نے ایک عالم محدث شیخ عبداللہ کو حضر اسود کی واپسی کے لیے بہرین بھیجا بہرین کے بادشاہ ابو طاہر نے شیخ عبداللہ کو آزمانا چاہا کہ دیکھیں وہ حضر اسود کو پہچان پاتے ہیں یا نہیں شیخ عبداللہ کے سامنے ایک خوبصورت پتھر لائے گیا اور کہا گیا کہ لو یہ تمہارا حضر اسود لے جاؤ شیخ عبداللہ نے لینے سے انکار کیا اور کہا کہ حضر اسود ایک جنتی پتھر ہے کوئی عام پتھر نہیں حضر اسود کی دو نشانیاں ہیں ایک یہ کہ وہ کبھی پانی میں نہیں ڈوبتا دوسری یہ کہ وہ آگ سے گرم نہیں ہوتا پھر اسے خوشبودار پتھر کو پہلے پانی میں ڈالا گیا تو وہ ڈوب گیا پھر آگ میں رکھا گیا تو وہ گرم ہو گیا یہاں تک کی پھٹ گیا ابو طاہر سلمان نے پھر اصلی حضر اسود منگوایا جو نہ تو پانی میں ڈوبا اور نہ ہی آگ میں گرم ہوا بلکہ تھنڈا ہی رہا ابو طاہر نے کہا کہ یہ باتیں آپ کو کہاں سے ملی تو شیخ عبداللہ نے کہا یہ باتیں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی اس کے بعد حضر اسود کو ایک کمزور اونٹنی پر رکھا گیا جو بڑی اتاولی ہو کر حضر اسود کو مکہ کی طرف لے چلی جبکہ دوستو جب ابو طاہر سلمان حضر اسود کو چرا کر بہرن لے جا رہا تھا تب تقریباً چالیس اونٹ جن پر حضر اسود رکھا گیا تھا باری باری مرتے گئے تھے نو سو پچاس کیاونی اسوی میں حضر اسود کو پھر سے کعبہ کی دیوار میں نصب کر دیا گیا اس وقت حضر اسود کئی ٹکڑوں میں تھا اب آپ کو میں ایک ایسی بات بتانے والا ہوں جو شاید بہت سے لوگ نہیں جانتے ترکی جسے ہم امت کا ہمدرد مسلمانوں کے حق کی بات کرنے والا دیش مانتے ہیں آج اس ترکی میں حضر اسود کے چھے ٹکڑے موجود ہیں پندرہ سو اکیتر اسوی میں عثمانیہ سلطنت میں حضر اسود کے ٹکڑوں میں سے چھے ٹکڑوں کو نکال کر ترکی بھیج دیا گیا تھا آج یہ چھے ٹکڑے جن میں سے ایک ٹکڑا بلیو موسک کے محراب پر ایک ٹکڑا سولیمان مقبری میں اور چار ٹکڑے سوکلو سے ہت مسجد میں رکھے گئے ہیں ترکی حضر اسود کی ان چھے ٹکڑوں کو تبر رکھ کے طور پر اپنے پاس رکھی ہوئے ہیں جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے جس جنتی پتھر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے کعبہ کی دیوار میں نصب کیا اس حضر اسود کو اپنے پاس رکھنے کی اجازت کسی دیش کو نہیں دی جا سکتی حضر اسود کی اصل جگہ کعبہ ہی ہے اسی لئے ہمیں ترکی کے صدر طیب اور دوگان سے رکوشٹ کرنی چاہیے کہ جلد سے جلد حضر اسود کے ان چھے ٹکڑوں کو ان کی اصل جگہ پر بھیج دیا جائے دوستو حضر اسود کے بارے میں ایک اور بات جو شاید ہی آپ کو معلوم ہو وہ یہ کہ یہ جو آپ کالا پتھر دیکھتے ہیں یہ پورا کا پورا حضر اسود نہیں ہے بلکہ یہ تو ایک الگ پتھر ہے جس میں حضر اسود کے آٹھ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو اس سیفٹی کے ساتھ نسب کیا گیا یا چپکایا گیا ہے کہ کوئی بھی ان آٹھ ٹکڑوں کو نہ نکال سکتا ہے نہ ہی نقصان پہنچا سکتا ہے اس تصویر میں آپ حضر اسود کے آٹھ ٹکڑوں کو آسانی سے دیکھ سکتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حضر اسود کو دو آنکھیں اور ایک موہ دے گا جسے کی حضر اسود ان لوگوں کے حق میں گواہی دے گا جنہوں نے اسے چوما تھا حضر اسود کو چومنا اللہ کے نبی کی سنت ہے حضی یا عمرہ پر جانے والوں پر لازم ہوتا ہے کہ وہ حضر اسود کو ایک بار ضرور چومیں اگر بھیڑ ہو تو دور سے ہاتھ کی عصارے سے حضر اسود کو چومنے کی سنت پوری کی جا سکتی ہے حضر اسود والے کونے سے ہی حضی یا عمرہ کا تواف شروع کیا جاتا ہے تو دوستو یہ تھی حضر اسود کی تاریخ اگر ویڈیو آپ کو انفورمیٹیو لگی اور پسند آئی تو ویڈیو کو لازمی ہی لائک اور شیئر کر دیں موسیقی 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 موسیقی